بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی جو ریسیپی ہے سپیشل ان لوگوں کے لیے ہے جو مرچ مسالے بہت زیادہ تیز کھانا پسند نہیں کرتے آج ہم بنائیں گے ارابک سٹائل چکن مندی بنانے کی ریسیپی چکن مندی بنانے کے لیے نہ ہی آپ کو اوون کا استعمال کرنا پڑے گا نہ ہی بہت زیادہ تیل کا استعمال کرنا پڑے گا چکن کو فرائے کرنے کے لیے اور نہ ہی ہم جی چکن کو سٹیم کریں گے بہت ہی آسان سٹیپ کے ساتھ آج ہم بنائیں گے ارابک سٹائل چکن مندی بنانے کی زبردست ریسیپی ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو پلیس لائک کر دیجئے گا آپ نے ایک کڑائی لے لینی ہے اس میں ایک چتھائی کب صرف آپ نے تیل کا شامل کرنا ہے کوئی ثابت مسالے ہیں جس میں زیرہ چھوٹی لائچی بڑی لائچی دارچینی لونگ بادیان کے پھول بڑی الائچی اور تیز پتہ ہے وہ شامل کر دیا ہے جی تھوڑے تھوڑے مسالے لیے ہیں ہم نے اچھے سے خوشبو آنے تک آپ نے ان کو تیل میں کرکڑا لینا ہے یہاں پر چکن آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس تقریباً یہ میرے پاس جو چکن ہے سات سو پچاس گرام یعنی کہ تین پاؤ کے قریب ہے جس میں میں نے بڑی بڑی بوٹیاں کروائی ہیں اور بوٹیوں میں میں نے کٹ لگا لیے تھے چکن کو ہم مسالوں کے ساتھ تیل میں فرائے کریں گے اتنا فرائے کریں گے کہ جو چکن کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے اب ہم نے یہنی تیار کرنی ہے تو میں چاول کے حساب سے یہنی تیار کروں گی میں چکن مندی بنا رہی ہوں پانچ سو گرام چاول کے ساتھ جو میرے پاس دو گلاس چاول تھے تو اس حساب سے مجھے تین گلاس یہنی چاہیے تو چار گلاس میں نے پانی شامل کر دیا ہے ایک گلاس جو یہنی بننے میں پانی ریڈیوز ہوگا اور جو تین گلاس ہیں یہنی وہ انشاءاللہ میرے پاس بن کر تیار ہو جائے گی تو ایک کھانے کا چمچ میں نے نمک ایٹ کر دیا ہے ڈھک کر پکائیں گے میڈیم فلیم پر رکھتے ہوئے آپ نے پندرہ منٹ تک آپ نے اچھے سے اس کو بوائل دینا ہے جوش دینا ہے تو پندرہ منٹ کے بعد انشاءاللہ چکن بھی اچھے سے گل جائے گا اور جو یہنی ہے وہ بھی تیار ہو جائے گی چکن کے جو پیس ہے ان کو نکال لیتے ہیں باقی چولہ بن کر دیتے ہیں اور جی چکن کے پیس نکال لینے کے بعد یہ جو یہنی ہے کیونکہ اب اس میں ہیں ثابت مسالے تو یہ ہمیں نہیں چاہیے ان سے جو ہم نے خوشبو اور فلیور لینا تھا وہ مل گیا ہے ہمیں ان کو چھان لیتے ہیں یہنی کو الگ کر لیتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک پین لینا ہے توا لے لیجئے گا اس پر حلکہ سبسہ آپ نے تیل ڈال دینا ہے اور جو چکن کے پیس ہیں لائٹ گولڈن کرلر آنے تک آپ نے ان کو اس کے اوپر فرائی کر لینا ہے بس جی چکن کا کام یہاں تک تھا اس کو سائیڈ پر کرتے ہیں اب وہی تیل جس میں ہم نے چکن فرائی کیا تھا اس میں تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ڈال کر روست کر لیتے ہیں ڈرائی فروٹ میں میں نے یہاں پر کاجو لیے ہیں آپ کشمش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آدھا کپ کاجو لے کر بس ہلکا سا آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے اتنا کہ کاجو کرسپی ہو جائیں اب آ جاتے ہیں من پروسس کی طرف آپ نے وہی کڑائی لینی ہے اب جی تیل شامل میں نے کیا ہے چاول کے حساب سے ایک کپ آپ نے تیل ڈال دینا ہے اور دو درمیانے سائز کی بری چوب کی ہوئے پیاس آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے پیاس کو زیادہ ہم ڈارک نہیں کریں گے لائٹ کلر کے چاول بنانے ہیں تو پیاس کا کلر بھی لائٹ ہی رہے گا پیاس کا پانی خوشک ہو گیا اس میں ڈال دیئے میں نے ایک کھانے کا چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ اور ایک کھانے کا چمچ ہی ہری مرچوں کا پیسٹ کیونکہ جو مندی رائس ہوتے ہیں ان میں جو مرچ ہوتی ہے وہ ہم نہ ہی لال مرچ کا استعمال کرتے ہیں نہ ہی کٹی لال مرچ اس کو جو فلیور دیا جاتا ہے وہ ہری مرچ یا پھر کالی یا پھر سفید مرچ کا دیا جاتا ہے ہیر میں نے مسالوں کو اچھے سے فرائی کیا ایک کھانے کا چمچ نمک کا ڈال دیا ہے یاد رہے یہنی میں بھی نمک موجود ہے اب اپنے ذائقے کے مطابق نمک ڈال لیجئے گا ایک کھانے کا چمچ خوشبو کے لیے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اور ایک چھوٹا چمچ سفید مرچ کا پاورڈر ڈالیں گے اگر سفید مرچ نہیں ہے تو آپ ایک چھوٹا چمچ کالی مرچ کا پاورڈر شامل کر سکتے ہیں مسالے اس سے پہلے کے جلے آپ اس میں یہنی شامل کر دیجئے گا یہنی ڈال دی ہے میں نے جیسے ہی یہنی میں عبال آیا تو میں نے اس میں شامل کر دیا ہے جی چکن اور چکن کے ساتھ ہی ہم شامل کریں گے چاول چاول میں پہلے ہی بتا چکی ہوں میں نے لیے ہیں پانچ سو گرام یعنی کے آدھا کلو چاول پرانے باسمتی چاول تھے ایک گھنٹہ پہلے میں نے بھگو کر رکھے تھے وہ شامل کر دیا ہیں میں نے ہلکا سبس مکس کریں گے اور ڈھک کر پکائیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکانا ہے تاکہ پانی جلدی خوشک ہو جائے جیسے ہی پانی خوشک ہو جائے گا اب آپ نے اس کو دم پر لگانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے طوے کو اچھے سے گرم کرنا ہے گرم کرنے کے بعد فلیم آپ آہستہ کر دیجئے گا اور پانچ منٹ ہلکی آنچ پر آپ نے دم پر رکھنا ہے ہلکی آنچ پر دم رکھنے کے بعد پانچ منٹ کے بعد چولہ بند کر دیجئے گا اور بیس منٹ کے بعد آپ نے ڈھککن کو ہٹانا ہے جب اس طریقے سے آپ دم پر رکھیں گے تو پھر آپ دیکھئے گا کہ کتنے نکھرے نکھرے چاول آپ کے سامنے بن کر آتے ہیں ذائقے دار تو ماشاءاللہ سے ہیں ہی ہیں لیکن دکھنے میں بھی آپ دیکھیں کتنے الگ الگ نظر آ رہے ہیں جو کہ اچھے لگتے ہیں کیسی لگی مندی کی ریسپی کومنٹ کر کے ضرور